جس طرح آپ پیار کرنے ہیں حضور پی سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری آپ دے قدمت یاترہ کے میں جملہ پیش کرنے ہیں آپ دے گھرانے دی میں گالہ کرنی ہے اللہ کرے توانوں سمجھ آ جائے ہون گلہ نہیں کرنی ہے ہون میرا جملہ سننا ہے خدا دی قسم دیل دی تختیت لکھ لو کدھی کام آئے گا میری گالہ بن جائے گی جملہ سن کے میرا سفر آسان ہو جائے ایس قدر ہاتھ اٹھا کے شبانلہ دی دا دینا بیلول تا نا مولا علی نا بڑا پیار کردے سن جس طرح آپ پیار کرنے ایک دن آپ دریاد کنارے تھے بیٹھے نال ایک چھوٹا یا ٹویا کھٹیا نال ایک چھوٹا یا ٹویا کھٹیا وہ دریاد وچوں بوک بھار پر کے وہ ٹوئے دے وچ پائی جا رہے ہیں ٹوئے دے وچ پائی جا رہے ہیں جو دو تین بوک بھار کے جو دو ٹوئے وچ پائی نا ٹویا پریا گیا تین چار بندے لگے ہونا کہا بیلول کی کر رہے ہیں بیلول فرمان دے نا جو پروگرام بان گیا یہ سارا دریاد پانی اسٹوئے وچ پانے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے یا اب توڑی سبحان اللہ دی اور سبحان اللہ بن دی یہ سٹیج والی سارے ہاتھ اٹھا کے گئے دو سبحان اللہ اگر جملہ سمجھ لگے اچھا لگے تھا پھر حق بنتا ہے ہاتھ اٹھانا آپ فرمان دے نا جو پروگرام بان گیا یہ سارا دریاد پانی اسٹوئے وچ پانے ہیں وہ بندے کہندے ہیں بیلول تو واقعی پاگل ہیں تنوں بندے واقعی پاگل کہندے ہیں وہ اڈا وڈا دریاد چھوٹا جا ٹویا وہ دریاد پانی ٹویا وچ کس طرح آسکتا ہے وہ بیلول دنا فرما دے نا میں نے بھی پتہ ہے اڈا وڈا دریاد چھوٹا جا ٹویا ہے دریاد پانی ٹویا وچ نہیں آسکتا جملہ سنکے یا سارے اٹھ کے چلے جانا یہ سارے گھوٹیاں تو ہاتھ چوکے بولنا پہلول دنا فرماتے رہے سمجھانا ہے چانا جس طرح دریاد پانی چھوٹے جیٹوئے میں چلی ہی آسکتا اور باڑی چھوٹی جی اکل میں چلی ہی کہ میں آسکتا ہے ہنی برگزم آنے دے ہیں کوئی پیر بھی کھا دے ہنی علیہ علیہ اور جیدہ پیر کوئی ہورے ہتھ نہ چکے اور جیدہ پیر علیہ ہکبری ہاتھ چوکے والے پتا چلے جیدہ پیر علیہ ہاتھ چکے بیس ہوا ہاتھ نہ چکے علیہ برگزم آنے دے ہیں بولا اچھیے بازنا ہاتھ اٹھا کے علیہ برگزم آنے دے ہیں علیہ برگزم آنے دے ہیں انتظاریہ کبھیٹی جو بلا سننا جو بلا سننا اور ہاتھ اٹھا کے اس طرح سبحان اللہ بھی دا دے ہیں توجہ اگر لکھا دا مجمع بھی ہوئے پیوٹ کے سبحان اللہ بولے دوسری چاند لوگ بیٹھے ہو جو ملے سن کے ہاتھ اٹھانا تو انہوں سلام پیش کرانگا چاہت موویوانے ہون ہاتھ اینہ آشکہ دیکھائش کرنا کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے اور تاڑی کیا بات ہے ہاتھ چوکے والے سبحان اللہ جو ملے دیا کرتے جو ملے دیا کرتے ہاتھ نہ اٹھانا بلکہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ جیدہ دینا کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نہ ماننے سے علی گھٹا نہیں ساری دنیا علی کو جھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں اور جسے علی جھوڑ دے اس کا رہتا ہے کچھ نہیں بلا بلا علی ورہاں چکے بلا بلا محبت حیناب علی دیئے علی جتن کی سے دینے جناح حال تک ہاتھ نہیں اٹھائے وہ جملہ سننا چاہے کوئی بائیں کھلوتا ہے بائیں کھلوتا ہے ہاتھ چوکے بولے گا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنگہ چاہے نہیں سکتا حضرت علی دیئے حضرت علی دیئے علی محبت چکے بلے چیز آدھاری کسی دینے جاں کی سکھا میں دو حضرت علی پاک میں آخری جملہ پیش کرنا ہوں حضرت علی پاک ایک دن امام حسین نو لے کے گھر دے ویچو نکلے اے درو ایک منگتہ آگیا آگیا کہہ دا حضور اے حسین میں نو دے دیو مولا علی تڑپے آپ نے فرمائے اندے جی خالی میرا حصہ نہیں اندے وی جناب زہرہ دا وی حصہ ہے میں کاردے ویچو اجازت علی اللہ تینہو حسین مل جائے گا اور تھار جاما ہاتھ چوکے بولو یار سبحان اللہ اور میں کاردے ویچو اجازت علی اللہ تینہو حسین مل جائے گا سیدہ حضرت مولا علی پاک گھر گئے آپ نے فرمایا سیدہ کائنات بار ایک منگتہ آیا آگے کہنے حضور اے حسین میں نو دے دیو سیدہ کائنات نے ارزکیتی میرے سار دے تاج حسین انہا توڑے کلو مانگیا حسن میری طرف دے دیو حسین توڑے کلو مانگیا حسن میری طرف دے دیو اور مولا علی پاک نے امام حسن نو سجے بازو تو پکڑیا امام حسین نو خبے بازو تو پکڑیا تے منگتے نو عطا کر دیتے نالے فرمایا اے منگتے حسین تو میرے کلو مانگیا حسن تا نو میرے مانگیا مل گیا ہی اور منگتہ کتماچ دیکھ کے کہن دائی جس کو دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسنت دل نکال دیتے ہیں میں پھلا کسی سے کیوں مانگی مجھ کو دو زارا کے لال دیتے ہیں ایلی دل نو دوڑ دانے اچھوٹے بولو ایلی بھالی مار دانے بولو یہ محبت سنی روٹی منگے فقیر جی انہی کھولو انہی اٹھا دی انڈوں کا دار دیندہ صدقہ علی دا منگے جو رب کو لو اللہ او صدقہ کام سمار دیندہ اجمل دوردہ سنگل قیدیاں دے انہی ڈپیاں پیڑیاں دار دیندہ بطل جان توفانہ دے رخ ناصر اور نعرہ حیدری جدو کو ہی مار دیندہ بہت شکریہ آپ اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے عالم اسلام دی بڑی خوبصورت پیاری آواز دے مالک فقر پاکستان سنہ خان مصطفی بلبل مدینہ کوئل مدینہ جناب محترم سنہ خان مصطفی حافظ محمد ساجز وحور سعیدی ساتھ توڑے سامنے نظرانہ اقیدت پیش کران دی سعادت حاصل کر دینے ایک اعلان سمات فرماؤ بڑی خوبصورت محفل دا انہی قاد ہو رہے ایک منٹے ایک آرنا پھر بات اچھکرانگا انجمن غلام آنے مصطفی دزیر احتمام ایک سووی پندرہ ایل بڑی خوبصورت عظیم و شان چھ اکتوبر بروز بود بعدن مازی شاہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا احتمام کی تاگئے جدویج پیر طریقت رہ برشریت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید زیشان رشول بخاری صاحب آپ لڈن آپ تشریف لے آ رہے ہیں اور باقی نادخان مصطفی فخر عباس تابش صاحب اور محمد کامران فاروق عمر قادری صاحب بیاری تونکی بے محفل آپ تشریف لے آ رہے ہیں غلام ابو حریرہ صاحب آپ تشریف لے آ رہے ہیں سب دوستان اگزارش شرکت فرما کے سواب ادارین حاصل کرو ایک اور اعلان سمات فرماؤ آقا علی صلات و سلام دی عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم جو کہ چار اکتوبر بروز سنوار بازنما دیشا مننجا پندر اہل منعقد کی تجاریے تمام آباب سے گزارش ہے شرکت فرما کر سواب ادارین حاصل کریں جس میں عالم اسلام کی خوبصورت پیاری آوازوں کے مالک کاری شاہد محمود قادری صاحب خالد حسنین خالد صاحب الہاج افتخار احمد رزوی صاحب نکیب محفل کاری حسن جمیل خان نحیمی صاحب دلاوت کلام پا کے لیے محمد فاروق میروی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں تمام آباب سے گزارش ہے شرکت فرما کر سواب ادارین حاصل کریں جارہ اکتوبر بروز سنوار بازنما دیشا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ملاد مصطفی انجمن علامان مصطفی اڑتالی پندر اہل چڑھیانا والا بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ جشن مدینے والدہ محبت عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے تمام آباب سے گزارش ہے جس میں کامران فاروق کمر قادری صاحب الہاج شباز کمر فریدی صاحب خالد حسنین خالد صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں تمام آباب شرکت فرما کر سواب ادارین حاصل کریں اور چاہت مووی والے سونڈ انشاءاللہ آپ سارا سہت چلے گا